اسلام علیکم میرا نام افضال ارشد اور آپ کے ساتھ حاضر ہیں ایک نئی زبردست قسم کی ویڈیو کے ساتھ رمضان آرہا ہے کہ بہت لوگوں کی پہلے سے ریکویسٹ ہیں کہ چیز بنانا سکھائیں تو چیز جو ہے موزریلا چیز بنائیں گے آج یہ بہت ساری ڈشیز کے اندر جو ہے وہ یوز ہوتی ہے یوزز تو اس کے بے تحاشا ہے مطلب آپ اس کو یوز کرتے ہوئے انکاؤنٹ ڈشیز بنا سکتے ہیں تو اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور ایک چیز میں دکھا دوں آپ کو تو یہ ہے فریش چیز جو ہم بنائیں گے آج تو یہ میں نے فریش ہی بنائی ہے یہ دیکھیں موزریلا چیز ہے بلکل فریش اور زبردست یہ نوٹس ہیں یہ چیز کی نوٹس ہیں یہ جو ہے وال ہے تو ابھی یہ بلکل فریش ہے وائٹ ہے اس کو جو ہے فریز کر کے آپ رکھ سکتے ہیں جتنا بھی ٹائم آپ رکھنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں اور اس کے اندر جو ہے ایک چیز میں جو ڈیفرنٹ اس ریسیپی کے اندر کروں گا کہ یہ جس طرح آپ انٹرنیٹ پر ریسیپیز دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہوگی اور آثینٹک سٹائل میں ہوگی کہ اس کو آثینٹیکلی کیسے بناتے ہیں وہ ایکچولی جو بنا کے آپ کو ویڈیوز کے اندر دکھاتے ہیں وہ کرڈ ہوتا ہے میں کرٹیسائز نہیں کرتا کسی کو لیکن موسٹلی میں نے جو دیکھا ہے وہ یہ ہے تو کرڈ کے بعد اصل میں چیز کا پروسس شروع ہوتا ہے دو کلو دودھ کی چیز بنائیں گے جو کہ ڈیڑھ سو ایک سو بیس سے ڈیڑھ سو گرام کے قریب بنے گی تو اب میں نے کیا کیا ہے کہ ادھر جو ہے میرے پاس ایک پاٹ کے اندر دو لیٹر دودھ ہے تو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ ریسیپی اگر دو سے زیادہ بنا رہے ہیں چار کلو یا چھے کلو تو آپ ڈبل اپ کر سکتے ہیں اس کو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ دودھ ہے بلکل فریش ہے اور ابلہ ہوا بھی نہیں ہے تو اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے ڈریکٹلی اس کو ہیٹ نہیں دینی اس دودھ کو ہم نے ڈریکٹلی ہیٹ نہیں کرنا میرے پاس ادھر چولا ہے تو میں ادھر کیا کروں گا کہ میں سب سے پہلے اس کے اوپر رکھوں گا یہ توا اس کے کئی طریقے ہیں اس کو پرفارم کرنے کے کہ آپ توا رکھ لیں یا جو ہے کوئی آپ نیچے پاٹ رکھیں اس کے اندر پانی ڈال کے اس کے اوپر یہ برتن رکھ لیں تو وہ سٹیم سے جو ہے وہ بھی گرم ہو جائے گا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو ٹیمپریچر ہے اس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے تھرٹی ٹو سے فورٹی ڈگریز کے درمیان میں ڈگریز سیلسیس کے درمیان میں اور اس کا دیسی طریقہ اس کو ناپنے کا یہ ہے کہ اگر آپ دودھ کے اندر انگلی ڈالیں گے اس طرح انگلی آپ ڈالیں تو آپ کی انگلی کو ہلکا ہلکا گرم فیل ہوگا وہ برداشت کر سکے گی اس ہیٹ کو تو فلیم جو ہے میں نے آن کیا ہوا ہے ابھی آن کیا ہے کیونکہ اس کو یہ دودھ تھا تھنڈا ابھی میں نے تیز رکھا ہوا ہے تاکہ دودھ کو ہیٹ ملے تو ٹیمپریچر ایک دفعہ اوپر جانا سٹارٹ ہوگا پھر جو ہے اس کا ہم سلو کر دیں گے جب یہ تھرٹی تھرٹی فائیو کے راؤن میں ہوگا تو اس ٹائم ہم نے اس کو جو اس کے کرڈ ہے وہ بنانے ہے اس کے اندر کوئی ایک کھٹی چیز ڈال کے جس کے اندر لیمن سٹرک ایسرڈ وینیگر یہ ساری چیز ہیں لیکن اوریجنلی جو ہے وہ چیز کے اندر جو چیز یوز ہوتی ہے وہ رینٹ ہے لی کہاں سے جاتی ہے کہ کوئی جانور جیسے بچڑا ہوتا ہے اس کا جو میدہ ہوتا ہے اس کے اندر ایک انزائم ہوتا ہے اس انزائم سے رینٹ کو بنایا جاتا ہے جو کہ حلال نہیں ہے تو دودھ جو ہے وہ ادھر گرم ہو رہا ہے تو اگر میں اس کا ٹیمپریچر آپ کو دکھاؤں تو ٹیمپریچر اس کا کچھ ٹیمپریچر کے راؤن میں ہے تو یہ دیکھیں کہ ٹیمپریچر پوائنٹ وان اس کا ٹیمپریچر فیلحال شو ہو رہا ہے ابھی اس کو تھوڑا اور گرم ہونے دیں گے لیکن ابھی جو ہے میں نے اس کا فلیم جو ہے اس کو سلو کر دیا ہوئے تو اس میں کیا ہوگا کہ ہمیں ٹیمپریچر کنٹرول کرنے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سکیل ایک لے لینا اور اس کو آن کریں گے اور زیرو کر لینا ہے جو بھی برتن جس کے اندر آپ میجر کر رہے ہو اس کو تو اس کے اندر جو ہے ہم نے سٹرک ایسیڈ میجر کرنا ہے کہ وہ کتنا ہے یہ میرے پاس سٹرک ایسیڈ ہے ٹاٹری جس کو عام زبان میں مولتے ہیں تو یہ جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں ہم اس پروسس کے اندر اگر آپ دو کلو دودھ یوز کر رہے ہیں تو اس کے اندر جو ہے ٹاٹری وہ جائے گی تقریباً سات سے آٹھ گرام تو اس کے اندر جو ہے میں سات گرام ٹاٹری مجر کر لوں گا اب بہتر میرے پاس دیکھیں تو یہ ہے جی ٹاٹری اس کو میں نے پانی کے اندر مکس کر لیا اور الموست یہ سالوبل ہو چکی ہے ایک دو گرینز نظر آ رہے ہیں اگر آپ سرکا یا وینگر یوز کرنا چاہیں تو آپ یوز کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ دیکھیں ٹھرٹی ون پوائنٹ فائیو اس کا ٹمریچہ شو رہا ہے فلحال تو ایک منٹ میرے خیال میں اور لگے گا یہ ٹھرٹی ٹو کر جائے گا پھر جو ہے اس کے اندر ہم یہ ڈال سکتے ہیں سٹرک ایسٹ تو ٹیمپریچر اس کا ہمیں ریکوائیڈ مل گیا ہے میں آپ کو دکھاؤں اگر تو ٹھرٹی فور ٹیمپریچر ہو گیا ہے تو اس پوائنٹ پہ ہم ایزی لی یہ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں تو یہ سولیوشن آپ نے اس کے اندر ڈال دینا اور اس کو جو ہے آپ نے ہلانا ہے تاکہ اس کے جو کلوجز ہیں وہ بنے اور ابھی سے جو ہے وہ بننا سٹارٹ ہو گیا ہے ایک منٹ لگے گا اسے میکسیمم کہ اس کا جو یہ کرڈ ہے وہ الگ ہو جائے گا یہ دیکھیں تو اب دیکھیں یہ پورا جو کرڈ ہے یہ الگ ہو گیا اس پوائنٹ پہ آپ اس کا فلیم بند کر دیں کیونکہ ہم نے اس کو اور زیادہ گرم نہیں کرنا اگر میں اس کے اندر ہاتھ پی ڈالوں تو کوئی اتنا گرم نہیں ہے یہ دیکھیں میں ہاتھ ڈال رہا ہوں اس کے اندر کوئی اتنا زیادہ گرم نہیں ہے تو آپ کیا کریں یہ جو ہے اس کو ادھر نکالیں اور اس میں سے جو ہے آپ بڑی ایزی لی ہاتھ کی مدد سے یہ سارا کچھ جو ہے یہ پورا کا پورا جو وے ہے اس کو نکال سکتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کو اکٹھا کریں اور یہ دیکھیں یہ ہمارا جو ہے کرڈ وہ مل گیا ہمیں باقی جو اس کے اندر اور بھی ہے تو اس کو جو ہے آپ پورا نکال لیں باہر اب جو ہے وہ کرنا ہم نے کیا ہے کہ اس کرڈ میں سے مویسٹر نکالنا ہے باہر کچھ لوگ اس کو چیز کہتے ہیں یہ چیز نہیں ہے یہ کرڈ ہے پنیر جس کو بولتے ہیں وہ ہے تو اس کو آپ نے دبا دبا کے اس کا پورا مویسٹر اس طرح نکال دینا ہے جس طرح یہ نیچے ہمیں پانی مل رہا ہے تو کوشش کریں کہ یہ نہ جائے دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کپڑے کے اندر جو مل مل کا کپڑا ہوتا ہے یا کلینڈر بولتے ہیں اس کو اس کے اندر ڈالیں اس کے اندر ڈال کے اس کو ہینگ کر دیں لمبا پروسس ہے میں نے کیونکہ آپ کو دکھانا ہے تو آپ اس کو دبا دبا کر پانچ منٹ آپ کو لگیں گے اور آپ پورا اس کا مویسٹر رموو کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کرڈ ویڈاوٹ مویسٹر آ گیا ہے یہ ہے وہ کرڈ جس کا ہم نے مویسٹر ابھی نکالا ہے تو اس کو جو ہے چیز بنانے کے لئے یوز کریں گے لیکن اس کے لئے ہمیں دو چیزیں چاہیے ایک آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک کٹوری کے اندر پانی لینا ہے اس طرح پانی کے اندر نمک آپ نے ڈالنا ہے کیونکہ جو چیز میں ہارڈنیس ہوتی ہے وہ نمک سے آئے گی نمک آپ کوشش کریں کہ نون آئیوڈائزڈ ہو اس کے اندر آپ تقریباً ایک ٹی سپون نمک کا ڈالیں ایک ٹی سپون میں نمک لے کے وہ اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیتا ہوں یہ مکس کرنے سے کیا ہوگا کہ نمک جو ہے وہ پانی کے اندر مکس ہوگا پانی کے اندر چیز جائے گی تو وہ بڑا ایزی لی جو ہے ہم نے جو پروسس کرنا وہ ہو سکتا ہے اور ایک چیز میں آپ کو پتھا دوں کہ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ جو مارکیٹ کے اندر چیز بناتے ہیں وہ اس طرح کا پروسیجر کرتے ہوں کہ نہیں چیز بنانے کے لیے پورے پورے پلانٹ ہیں جن کے اندر مشینز ہیں جس کو یوز کیا جاتا ہے چیز میکنگ کے اندر اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر یہ نمک والا پانی پہلے ڈال دیں گے یہ دیکھیں گرم ہے یہ پین اور باقی آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر آپ نے پانی ڈالنا ہے یہ دیکھیں اتنا کہ اس کے اندر چیز جو ہے وہ چیز اس کے اندر پوری ڈپ ہو جائے اتنا پانی آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے چیک کرتے ہوئے آپ نے اس کو 50 ڈگری سے اوپر لے جانا ہے 50 ڈگری سیلسیس میں ساری سیلسیس میں بات کر رہا ہوں تو اس کو آپ اوپر لے کے جا کے اس کے اندر جو ہے وہ کرڈ ہمارا اس کو ایڈ کر سکتے ہیں پانی ہمارا ہو گیا گرم ہے تیمبریچر اگر آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں 50 ڈگری سے اوپر ہے اس کا تیمبریچر 50.5 ہے تو اس کو جو ہے یہ کرڈ اس کو ہم اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کرڈ کو اندر شامل کر دینا اور ساتھ ہی جو ہے اس کا تیمبریچر جو فلیم ہے اس کو کم کرنا ہے کیونکہ اب ہم اس کا تیمبریچر بہت فاصلی اوپر نہیں جانے دینا چاہتے ادروائز یہ پوری چیز خراب ہو جائے گی تو اب اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ نرم ہونا سٹارٹ ہوگی اور اب اس طرح یہ سٹریچ ہوگی بہت بہترین تو اس کو اسی طرح گرم کرتے جائیں گے اور سٹریچنگ اس کی کرتے جائیں گے اور بہت بہت ہمارے باس چیز بنیں گی ایڈ دی انڈ اس کو آپ کسی بھی شیپ میں لے کے جا سکتے ہیں وہ آپ چاہے تو اس کی نوٹس بنائیں بالز بنائیں جو مرضی چیز اس کی بہت زیادہ سٹریچی ہو رہی ہے بہت 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 رہی ہے یہ اس کا کرٹیکل سٹیج ہے جس کے اوپر ہم نے اس کو سمجھ لیں کہ خیال رکھنا ہے تھوڑا سا تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے لیکن جو انڈ ریزلٹ ہے وہ انشاءاللہ اتنا بہترین ہوگا کہ آپ کے پیسے پورے ہو جائیں گے قریب قریب ہے کیونکہ ملٹ ہو چکی ہے تقریبا پوری تو اس کے اندر جو سلکی نیس ہے وہ اب آئے گی جو ایک سلک جیسا ٹیکسچر ہے اس کے جو اندر دانہ ہے گرین ہے وہ اب ختم ہوگا تو اسی پروسس سے آپ جتنی مرضی چیز بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں لیکن انڈسٹریل پروسس دیفرنٹ ہوتا ہے تھوڑا سا تو اب دیکھیں اس کو بڑی پیاری اس کی جو ہے وہ زبردست قسم کی یہ دیکھیں اس طرح اس کو سٹیچ کرتے جانا ساری کو اکٹھے رکھنا ہے چیز کو میں نے نکال لیا اور بہت سلکی سمود سٹیچ اور زبردست ہو گیا یہ دیکھیں سٹیچ دیکھیں اس کے پانی ہلکا سا گرم ہے لیکن آپ نے اس کے اندر تھوڑی دیر اسی طرح اس کی ہلکی پھلکی اس کو اس طرح موو کریں گے تو ہمارے پاس بڑی زبردست چیز بس ریڈی ہے تو بہت یہ دیکھیں کتنی سلکی اور سمود جو ہے یہ بال ہماری بن گی ہے مطلب وہ جو اس کے اندر گرینز تھے وہ بلکل ختم ہو گئے ہیں اب جس بھی شیپ میں لے سکتے ہیں تو اس کو ہم بول کی شکل میں بنا لیں گے اور اسی شیپ میں فریز کر لیں گے چیز ہماری زبردست قسم کی بلکل سوفٹ سٹریچ ہے اس کے اندر اور بہت بہترین تیار ہوگی ہے تو یہ دیکھیں یہ چیز ہے بڑی زبردست قسم کی اور بہت 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 تیار ہوئی ہے بنی ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں کسی بھی پیزا کے اندر یا کسی بھی ریسپی کے اندر یوز کرنا چاہتے ہیں تو یوز کر سکتے ہیں اس کو اگر میں توڑ کر دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ فریش ہے اس کو فریز کرنا آپ نے پہلے فریز کریں گے تو شریڈنگ کے اندر بہت جیز آپ کو آسانی ہو جائے گی اس کی نوٹ ساپ دیکھنا چاہیں تو یہ نوٹ ہے تو یہ میں نے اس کی نوٹ بنائی تھی اس کو بھی جو ہے وہ سیم طریقے سے آپ فریز کریں گے کریں گے انشاءاللہ بہت زبردست ٹیسٹ آئے گا اور ایک چیز اور کہ اس ریسپی کو آپ جو ہے وہ ایزی لی سیلیڈز کے اندر یوز کر سکتے ہیں اس کو کاٹیں کاٹ کے سیلیڈز کے اندر یوز کریں انشاءاللہ بہت بہترین یہ تیسٹ دے گی اور کھانے کے اندر اگر ویسے وہی کریمی چیزی جو ہمیں ٹیسٹ ملتا ہے چیز کا وہ ٹیسٹ ہے اس کا تو اس کو جب آپ کسی ریسپی کے اندر یوز کریں گے تو یہ ملٹ ہوگی بہت اچھی لیئرز بنے گی اس کی انشاءاللہ اس چیز کو یوز کرتے ہوئے میں کوئی ریسپی بھی شیئر کروں گا اب ایک چیز روپے میں دودھ لیا اور کوئی چیز نہیں اس کے اندر ایک دو روپے کی ٹاٹری ایک دو روپے کا نمک سمپلی یہ دودھ کی پرائس ہے تو ایک سو چالیس روپے میں میرے پاس اگر میں اس کا ویٹ اگر آپ کر کے دکھاؤں تو آپ نے کیا کرنا ہے پلیٹ رکھ کو زیرو کر لیں تاکہ ہمارے پاس چیز کا ویٹ آئے اور یہ چیز ہے جو کہ میں نے بنائی ہے بہت کریمی ہے بہت زبردست ہے اس کو اس کے اوپر رکھیں گے تو یہ ایک سو ایک گرام ہے تو یہ چیز ہے وہ آپ کو ایک سو چالیس روپے میں اتنی پڑے گی جو کہ ایک پیزا کے اوپر میرے خیال میں لگ سکتی ہے تو انشاءاللہ اور بہت ریسپیز کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوتا رہوں گا اگر آپ کو ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو آپ مجھے رسپونس ضرور دیا کریں اگر آپ کو اس طرح کو ہماری ٹریڈیشنل کوکنگ گا اس سے ہٹ کر کوئی ریسپیز چاہیے تو مجھے ضرور بتایا کریں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ایزی آسان جو گھر پر ایزی لی فالو کی جا سکیں میں ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا بہت سارا خیال